اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روشنی میں وظائف اور خوابوں کی تبیر اور دیگر اسلامی و معلوماتی ویڈیوز مصول ہوتی رہیں گی آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں نوٹ ان وظائف کو پڑھنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہ ہے صرف نماز کی پابندی شرط ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھانے کے لیے اور مزید معلومات کے لیے دیئے گئے ویڈس اپ فون نمبر اور سکائب پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ محضرت نظریر ابھی ہم چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف ایسا کون سا دن ہے کہ جس دن ناخن کٹیں تو آپ کی غریبی تنگدستی مفلسی دور ہو جائے گی آپ سنت سمجھ کر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق کو اتنا زیادہ اللہ پاک آپ کے رزق کو اتنا زیادہ وسیع کر دیں گے کہ آپ سے سنبھالا نہ جائے گا اور وہ کون سا دن ہے جس دن ناخن کٹنے سے آپ کو بیماری لگ سکتی ہے جو کہ عجیب بیماری ہے جان لیوہ تو نہیں لیکن اس کا ابھی تک کوئی علاج بھی دریافت نہیں ہو سکا کہ سب آپ کو میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ نے آخر تک یہ میری ویڈیو مکمل لکھنی ہے دوستو ناخن تو ہم سب ہی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کئی کئی دن ناخن نہیں کرتے اس بارے میں شریعت کی جو حد ہے وہ زیادہ سے زیادہ چالیس دن ہے ورنہ گناہ کا الگ مرتقم ہوگا اور بیماریوں کا الگ عدیشہ ہوگا اسی طرح کچھ لوگ ناخن تو کٹتے ہیں لیکن سنت طریقہ کیا ہے اس سے وہ لاعلم رہتے ہیں جبکہ بحسیت مسلمان ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے ناخن کٹنے کے حوالے سے دو طریقے منقول ہیں میں آپ کو جو آسان طریقہ ہے وہ بتاتا ہوں سب سے پہلے دائے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں اور سب سے چھوٹی انگلی پر ختم کرنا ہے پھر بائے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں پھر آخر میں دائے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن تراشنا ہے پاؤں کے ناخنوں کے بارے میں کوئی ترتیب منقول نہیں لیکن علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں میں وضو کرتے وقت جس ترتیب سے خلال کرتے ہیں اسی ترتیب سے ناخن بھی تراشنے چاہیے یعنی دائے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں اور پھر بائے پاؤں کی انگوٹھے سے شروع کریں اور چھوٹی انگلی پر ختم کریں اور یہ بات بھی جان لیں کہ دانت سے ناخن کاٹنا مقروح ہے اور اس سے بس کی بیماری بھی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور کچھ لوگ سارے ناخن کاٹ لیتے ہیں اور چھوٹی انگلی یا کسی ایک ناخن کو چھوڑ دیتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ بالکل بھی نہیں ہے محضر ناظرین اب میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سا دن ہے جس دن ناخن نہیں کاٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے منع فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جو بدھ کے دن ناخن کاٹے گا اس کو برس کی بیماری لگ جائے گی اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ بدھ والے دن ناخن کاٹنے سے اجتناب کریں ناخن کاٹنے کے لیے کون سا دن بہتر ہے اور وہ کون سا دن ہے جس دن ناخن کاٹنا ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے شہرہ مشکات میں ہے جو شخص جمعیرات کو ناخن کاٹے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا مفلس نہیں ہوگا تندس نہیں ہوگا اور فقیری اس سے دور ہو جائے گی اور کبھی اس کے پاس نہیں آئے گی جمعیرات برکت والا دن ہے اس دن ناخن کاٹنے والے کو وسیر رزق ملے گا انشاءاللہ ناخن کاٹنے کے حوالے سے ہمیں اختیار کرنی چاہیے اور شریعت کے احکام کو سامنے رکھنا چاہیے جیسا کہ آپ کو ملوم ہو گیا ہے کہ جمعیرات والے دن ناخن کاٹنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے ہم نحوست کا شکار ہو جاتے ہیں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں اپنے ناخنوں کو بڑھا کر رکھتی ہیں اور ان کو بڑھا کر وہ خوش ہوتی ہیں جبکہ اس سے انسانی زندگی میں کافی سارے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ اس سے رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے ہم اگر ایک مہینے کے لاکھوں رپے بھی کمالیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی یہی ہے اصل وجہ جس سے ہم نواقع تھے تو دوستو اس سے بری خسلت سے یعنی ان بری خسلتوں سے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کو اپنے ماں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو سب کو محفوظ رکھیں امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کو لائک کرنا مت بولیے گا اور دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو موسیقی